بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویڈیو میں ہم نے پلانٹ سیستیماتکس اناٹومی اور دیولپنٹ کلاس ہم نے پلانٹی سیستیم فنڈیمنٹل تیشو سیستیم اگرانڈ تیشو سیستیم پیچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا تھوڑا سا انٹردکشن دیکھا اب اس ویڈیو میں ہم اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ان کو باری باری ہم سٹوڈی کریں گے تو گرانڈ ٹیشو سیستیم میں جو ڈیفرنٹ ٹیشو یا اس کے جو کمپوننٹس ہیں پارٹس ہیں وہ پائی جاتے ہیں تو ان میں کارٹیکس اس کے بعد انڈرو ٹرمیس ہے پیری سائیکل اور پیت اب ان کی جو ترتیب ہے یا یہ جو ٹیشو پائے جاتے ہیں یہ آپ کو ایسے اس میں ملیں گے کارٹیکس اور انڈرو ٹرمیس اور پیت وغیرہ وہ سٹیم جن میں ایک سینٹرل ویسکولر سیلینٹر پائے جاتے ہیں اور اس کے لیے یہ ایک ٹیگرام ہے اس میں میں کوشش کیا کہ دیفرنٹ فرنڈیمنٹل ٹیشو سسٹم کے جو پارٹس ہیں ان کو ہائلائٹ کیا جائے یا شو کیا جائے تو یہ جو ترتیب ہے کہ کارٹیکس انڈرو ٹرمیس پیری سائیکل اور پیت تو یہ جب آپ سٹیم میں باہر سے اندر کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے اپیڈرمیس آتی ہے یہ تو ہو گیا ڈرمل ٹیشو سسٹم کا حصہ یہ جو گرین لائن ہے تھک گرین لائن ہے یہ اپیڈرمیس ہو گئی اب اس کے بعد یہ جو یلو قسم کا ایریہ ہے یہ ساری کارٹیکس ہے گرین تھک لائن اور اس کے بعد ایک ریڈ لائن آ رہی ہے ان دونوں کے درمیان یہ کارٹیکس ہے پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہے یہ جو ریڈ لائن ہے یہ چھوٹا سا ہوتا ہے عام طور پر سنگل لیئر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک بلو لائن ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ریڈ لائن کے بعد والی اب یہ جو ہے یہ پیری سائیکل تو اندرڈرمیس یہ ساری کارٹیکس اندرڈرمیس اس کے بعد پیری سائیکل اور سنٹر جو ہوتا ہے وہ اندرڈرمیس پیت یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ان کی ترتیب ہے لیکن یہ پارٹس کارٹیکس اور اندرڈرمیس آپ کو ان سٹم میں ملیں گی جن میں سینٹرل ویسکولر سیلنڈر پایا جاتا ہو جاسی یہ پنک کلر کا جو ہے یہ سینٹرل سیلنڈر ہے اور اس کے سینٹر میں پھر پتھا جاتا ہے یہ سارے ٹیشو مل کے دے فارم دے گراؤنڈ ٹیشو سیسٹر تو اب اس میں ہم باری باری ان کو دیکھتے ہیں ان تمام پارٹس کو تو پہلے پہلے ہم کارٹیکس کو لے لیتی ہیں تو یہ اپیڈرمیس کے نیچے ہوتا ہے اور جو سینٹرل ویسکولر سیلنڈر ہے یہ اس کے ارد گرد ہوتا ہے بیج میں صرف اندرڈرمیس پایا جاتا ہے ڈیلیمیٹیڈ بائی دی سیلنڈر بائی دی اندرڈرمیس ابھی جو ہم نے دیکھ لیا کہ کارٹیکس اور ویسکولر سیلنڈر کے درمیان ہے اندرڈرمیس اور پیرسائیکل پایا جاتا ہے تو کارٹیکس اپیڈرمیس سے شروع ہوتی ہے اور اندر کی طرح جو ہے یہ انڈرڈرمیس پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے تو بیج والے یہ سارا ایریا جو ہے یہ والا ایریا یہ کارٹیکس پہ مشتمل ہوتا ہے This is all کارٹیکس اب کارٹیکس میں جو ٹیشوز پایا جاتے ہیں زیادہ تر وہ پیرنٹ قائمہ ہوتا ہے اور وہ بھی تین والڈ پیرنٹ تو وہ بھی تین والڈ پیرن قائمہ اس کے اندر آپ کو ملے گا لیکن اس کے علاوہ کارٹیکس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف پیرن قائمہ ہی پائے جائے پیرن قائمہ کے علاوہ اس میں کل انقائمہ بھی ہوتا ہے سکلی انقائمہ بھی ہوتا ہے اور سکلی رائٹس یا سکلی ریڈز بھی آپ کو کارٹیکس کے اندر بھی لیں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی سم کسٹم ہے اور کون سا پودا جو ہے وہ آپ سٹڈی کر رہے ہیں جنرل ہی اس میں پیرن قائمہ ہوتا ہے اور پیرن قائمہ کے علاوہ اس میں یہ ٹیشوز بھی آپ کو ملیں گے کارٹیکس کے اندر اب کارٹیکس جو ہے یہ پرائمری ٹیشو ہوتا ہے سٹریکٹلی پرائمری پارڈی میں ہی بنتا ہے اب کارٹیکس کے فنکشنز کیا ہیں تو سٹم کے اندر یہ ایک پروٹیکٹیو ٹیشو ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں کلورپلاسک بھی ہو سکتی ہیں تو پھر یہ سیکنڈیری کیا کرتا ہے کارپن اسیمیلیشن یعنی کہ فوٹو سنتیس کرتا ہے سٹورج آف وارٹر بیس میں ہو سکتی ہے سٹورج آف فوڈ بھی کارٹیکس کے اندر ہو سکتی ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں کس چیز کی سٹم کے بات کر رہے ہیں کہ اس میں یہ جو کارٹیکس پائی جاتی ہے جب اس میں کلند قائمہ پایا جاتا ہے تو یہ پھر عارضی طور کے یا کچھ عرصے کے لیے کارٹیکس جو ہے وہ مکینیکل سپورٹ کارٹیکس عام طور پر کر سکتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمپریری کلپس میں استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کارٹیکس کا مستقل فنکشن جو ہے وہ سپورٹ نہیں ہے یہ زیادہ تار ایک پروٹیکٹیو یا اس میں سٹورج آف وارٹر یا فوڈ یا فوتو سنٹسز وغیرہ کارٹیکس کر سکتی ہے روٹ میں کارٹیکس جو ہے وہ زیادہ تار سٹورج ٹیشو کا کم کرتا ہے کہ اس کے اندر جو خوراک پلانٹس میں تیار ہوتی ہے تو وہ زیادہ تار جو نارمل روٹس ہوتی ہیں وہ کنڈکشن آف وارٹر کے علاوہ سٹورج بھی کرتے ہیں تو یہ فوڈ ان میں کارٹیکس میں سٹور ہوتی کیونکہ یہ لیو ان سیلز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو پانی ہوتا ہے اس کی پمپنگ میں روٹ ہیر سے لے کے زائلم تک اس میں بھی کارٹیکس کا تھوڑا بہت رول ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ انشاءاللہ پلانٹس جیالوجی میں پڑھیں گے اب یہ ایک ڈائکرامیس سیلز اس میں بنی ہوئے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو پہلے میں نے بنائی تھی وہ بلکہ ڈائکرامیٹک تھی اب اس میں ٹیشوز بہر ہوا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو گرین باہر والی ہے سنگل لیئر یہ اپیڈرمیس ہے اس کے بعد یہ ساری جو یلو کلرڈ ہے اس ریڈ لائنز کے اندر یہ جو ٹیشو ہے سارا this is all کارٹیکس تو یہ سارے کا سارا یہ یہاں پہ لکھا ہوئے کارٹیکس اور اس کے بعد یہ جو سنگل لیئر سیلز ہیں ریڈ کلر کے this is endodermis یہ یہاں پہ اس نے یہ ہے endodermis یہ لائن آ رہی ہے یہ endodermis کو شو کر رہی ہے اور باقی اس کے اندر پھر اس سائیکل بھی پائے جاتا ہے جو کہ endodermis کے اندر ہوتی ہے اور دوسرے ٹیشوز میں یہ فلائم اور باقی چیزیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں یہ ایک اور ڈائگرام ہے جس میں ہوا ہی اپی ڈرمیس پھر اس کے بعد یہ کارٹیکس ہے اور یہ جو درمیان والی یہ لائن ہے یہ this is endodermis اور پھر central vascular cylinder یہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ مختلف ٹیشوز کی پوزیشن ہے سٹیم کے اندر کہ یہ ground tissue system جو جو different parts ہیں وہ کہاں کہاں پہ پائے جاتے ہیں اس کے بعد ان سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم endodermis اور باقی جو ground tissue system کے parts ہیں ان کو study کریں گے thanks for watching and see you in the next video موسیقی